اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین خبر بڑی اہم ہے اور اس مرتبہ جو اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم اس وقت چونکہ الیکشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں الیکشن کی کوریج کے حوالے سے خبر بہت بڑی ہے خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر مختوم سید فیصل صالح حیات ہمارے یہ ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ وہ نون لیگ میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں نون لیگ میں شمولیت اختیار کیسے کرنے والے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ ساری بات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے بلکہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اس بات کا جو اعلان ہے وہ تیرہ تاریخ کو جو ہے وہ کریں گے تیرہ دسمبر جو کہ آنے والا ہے اب خبر یہ تھی کہ آج کے دن کی ابھی کی خبر بھی یہ تھی کہ آج وہ اعلان کرنے جا رہے تھے کیسے اعلان کرنے جا رہے تھے بتایا جو ہمارے ذرائع وہ یہ کنفرم کر رہے تھے کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ شاہ جیمنہ پہنچیں گے مختوم ہاؤس اور وہاں پر ملاقات ہوگی مختوم فیصل صالحیات جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں ان سے وہاں اعلان کیا جائے گا شمولیت کا بقاعدہ طور پہ اعلان ہوگا اب کچھ ذرائع نے ہمیں بتایا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی آ سکتی ہیں وہاں مختوم ہاؤس اس کے بعد وہاں پر اعلان ہوگا بقاعدہ طور پہ سابق وفاقی وزیر مختوم سید فیصل صالحیات جو ہیں وہ کریں گے شمولیت اب یہ کنفرمیشن جو ہے وہ کچھ یہ آ رہی ہے کہ جو ابھی آئندہ یہ جو دو دن ہے یعنی بارہ اور تیرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ابھی ان کی دونوں شخصیات میں سے جو زیادہ کنفرم ہیں وہ ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں ہیلی پیڈ وہاں بن چکے ہیں اس وقت وہاں کے جو صورتحال ہے شاہ جیونا میں تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں آنے کی آمد کے لیے جو استقبال کے جو تیاریاں ہیں ظاہر اسی بات ہے بڑی شخصیت آئے گی تو کہ استقبال تو ہوگا وہاں پر تیاریاں کیونکہ پہلے کی جاتی ہیں تیاریاں اس وقت جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں اور تیرہ تاریخ جو ہے وہ بہت اہم ہے سیاست کے میدان میں اگر ہم بات کریں تو ظاہر مختوم سید فیصل صالحیات ان کا بہت بڑا نام ہے مطلب اگر ہم سیاستدانوں کی بات کریں تو سیاستدانوں میں ایک بڑے سیاستدانوں میں ان کا ایک شمار ہوتا ہے مخدوم سید فیصل صالحیات انہوں نے جو اپنا وقت ہے سیاست میں پس فارٹی میں کافی وقت انہوں نے گزارا اس کے بعد کاف لیگ میں انہوں نے بہت وقت گزارا اور بزیر داخلہ بھی رہے سیاست میں جھنگ کے اگر ہم بات کریں تو جھنگ میں دو چار بڑے جو نام ہیں ان میں سب سے بڑا نام جو ہے مخدوم سید فیصل صالحیات جو ہے ان کا چاہ جیمنہ جو ہے دربار چاہ جیمنہ کے وہ گذینشین بھی ہیں اس حوالے سے بھی مطلب وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں مریدین بہت سارے ہیں ان کے اور ان کو جانے والے ان کے جو عقیدت مند ہیں ان سے جو عقیدت رکھتے ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہیں اور ظاہری سی بات اگر وہ نون لنک میں شامل ہوتے ہیں تو بڑا مطلب وہاں پہ جو ان کے مطلب مقابل جو بھی آئے گا امیدوار اس میں یہ ہے کہ بڑا ٹف ٹائپ ہو دیں گے اب یہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ذرائع کنفرم ہے خبر تصدیق ہے اعلان کرنے جا رہے ہیں اور بضابطہ طور پہ وہاں پر اعلان ہوگا اس سے پہلے اگر ہم بازی میں جائیں تو پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن اس وقت عاصف علی زرداری تھے تو عاصف علی زرداری جو ہیں وہ وہاں پر آئے ان سے ملاقات ہوئی تھی مقدوم سید فیصل صالح آج جو ہیں ان کی وہاں پہ انہوں نے بضابطہ طور پہ پیپس پارٹی میں شمولی تختیار کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد کافی عرصہ انہوں نے پیپس پارٹی میں گزارا ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تیرہ تاریخ کو مقدوم سید فیصل صالح آج نون لیگ میں شمولی تختیار کرنے والے اب یہ خبر ہے جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے ذرائع سے کنفرم کر رہے ہیں اور اب تیرہ تاریخ والا دن چوہے وہ ہمیں بھی انتظار ہوگا میں بھی وہاں پر سٹوری کور کرنے کے لیے جاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو براہ راست ہم اپنے اسی چینل پر دکھائیں گے تو پچھلے کچھ اگر ہم دنوں کی پچھلے دو تین روز کے اندر اگر ہم ڈیویلپمنٹ بتائیں آپ کو تو بڑے بڑے جو نام ہے وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں جھنگ کی اگر ہم بات کریں کیونکہ جھنگ کو سیاست کا بڑا گرد سمجھا جاتا ہے کیونکہ زیادہ بڑے بڑے جو نام ہیں سیاستدان جو ہیں ان کا تعلق جھنگ سے ہے تو اس حوالے سے جھنگ میں ابھی دو روز قبل سابق ایم پی اے شیخ یاکوب اور ان کی اہلیہ صاحب کا ایم پی اے راشتہ یاکوب جو ہیں انہوں نے نون لیگ میں شملیت اختیار کی ہے ابھی مزید کچھ نام جو ابھی کیونکہ میں ابھی جو چیز کنفرم نہیں ہو رہی ہوتی وہ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتا ابھی کچھ مزید سیاسی شخصیات جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہی ہیں جنگ سے اور جگہوں سے بھی نون لیگ میں شامل ہونے جا رہی ہیں تو جو جو ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو جو لیٹس جو اس سارے معاملات میں جو چیزیں چل رہی ہیں جو سیاست میں ڈیویلپمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ابھی آٹھ پر بھی کولیکشن ہونے جا رہا ہے اس سے قبل سیاست کے اس میدان میں بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں سیاست میں جھنگ کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو جھنگ کی سیاست میں بڑی حلچل ہونے والی ہے اور بہت بڑے بڑے نام سامنے آنے والے ہیں جو نون لیگ میں شملیت اختیار کریں گے ابھی چند روز قبل آہ سابق وفاقی وزیر رانہ سناولہ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن سے ہمیں ہماری بات چی چل رہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھی نون لیگ میں شامل ہونے والے ہیں جی تو ناظرین یہاں بات ہم کر رہے تھے کہ مخدوم سید فیصل صلی اللہ حیات جو کہ سابق وفاقی وزیر ہیں یہ نون مسلم لیگ نون میں شامل کیوں ہونے ہیں شامل ہونے کی وجہ کیا دیکھیں ایک سیاستان کے لیے جو اپنے ہلکے کے مسائل ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں ہلکے کے مسائل کے حل کے لیے سیاستانوں کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہلکے کے مسائل ہیں ان کو اپنے حل کروانے کیونکہ جو ووٹر جو ووٹ دیتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تو اپنے کام چاہیے مجھے تو مسائل حل چاہیے مجھے تو یہاں سولنگ چاہیے مجھے تو سڑکیں چاہیے مجھے سبری چاہیے مجھے اپنے مسائل میرے حل تو ظاہر اسی بات ہے اب مخدوم صاحب نے جو ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی حلقے کے وسائل عوام کے جو ایشیوس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اب ان کو چونکہ وقت وہ اب یہ وقت تھا کہ ان کو پتا ہے کہ میں اگر اپنے مسائل حلقے کے نہیں حل کروں گا ظاہر اس طرح پھر ووٹرز نراز ہو جاتے ہیں ووٹرز یہ کہتے ہیں حالکہ بہت سارے بہت زیادہ ان کے مرید ہیں بہت زیادہ لوگ ان سے اپنی حقیدت رکھتے ہیں ان سے لیکن جو ووٹرز ہیں وہ اپنا کیونکہ اب دور تبدیل ہو چکا ہے لوگ اپنا وہ کہتے ہیں جی حلقے کے عوام کہتے ہیں ہمارے مسائل ہمارے ایشیوس ہمارے وہاں پہ تو یہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخدوم صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو تب وہ ترجمانی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں جب تک وہ مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ بہت ضروری تھا شاید ان کے لیے فیصلہ کیونکہ وہاں کے جو حلقے کے مسائل تھے شاہ جیمنے میں سڑکوں کے مسئلے ہیں سولنگ کے مسئلے ہیں وہاں کے عوام کے بہت سارے ایشیوس ہیں جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ حل کرنے کے لیے انہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے دو دروس پہلے خبر دی تھی کہ سابق ایم پی اے شیخ محمد یکوب اور ان کی اہلیہ سابقا ایم پی اے بیٹم براشتہ یاکوب جو ہیں وہ شامل ہوئیں مسلم لیگ نون میں اسی طرح مزید بڑے بڑے نام پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں کون کون سے نام ہیں ساری ڈیٹیلز اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اسی چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ سے آپ آخر میں جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں پالو کریں تاکہ اسی طرح لمحہ با لمحہ جو ہے وہ ہم آپ کو جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں الیکشنز آنے والے آٹ فری فربری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو وہ جو سیاست میں جو حل چل ہے جو بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے فیل وقت لیے مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ